ہلو فیورز یہ آرکہ آزاد فیم نیوز ٹی وی ٹوڈے و مقام دھرنا چوک چلنگانہ ریاست میں چلنگانہ راستی سمیتھی کی حکومت بنی اور جس وقت یہ حکومت بنی اس وقت چلنگانہ راستی سمیتھی کے صدر کے چندر شیخ راو صاحب نے مسلمانوں کے لئے کافی وعدے کیے جن میں ایک دو سی نعم وعدے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگر اتجار میں آؤں گا تو سبتے پہلے لینکو ہل سے حکومت کیس سے دستوبیدار ہو جائیں گی جس کے ذریعے مسلمانوں کی کافی کروڑوں کی وقاف کی زیادہ مغمورت کو ہاتھی لوں گی اور دوسرا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میری حکومت آنے کے بعد میں میں تین مہنے میں مسلمانوں کو بارہ پتھر ڈیزیویشن عمل آوری کر کے دکھنا ہوں گا میں وعدہ کر رہا ہوں اور انہوں نے تیسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت اقتدار میں آئی گی تو میں ہر دلے سے ایک مسلمان کو اہمیرے بناوں گا اور اپنی قابعہ میں چار مسلمان کو منسٹری دیوں گا میں یہ وعدہ آپ لوگوں کو اس لئے گنا رہا ہوں کیونکہ یہ حکومت آنے کے بعد تینگانہ بننے کے بعد حکومت کی جو قادردی مسلمانوں کے بارے میں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حکومت آنے کے بعد ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی نائنصافیاں شروع ہوئی ان میں اہم نائنصافی یہ ہے کہ وٹوری میں ایک مسلم فیملی کو زیرا دیا گا اور آج وہاں کے ایم پی اس میں انوارمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی خلاف گورنمنٹ اردام نے اٹھائی دوسرا ہندوستان کی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ ہے جیوریشری کسٹیڈی میں پانچ مسلم نوجوانوں کو جبکہ وہ فالک کیس سے بری ہو رہے تھے ان کو خطر کر کے ان کانٹر کا نام دیا گیا اور جو عددار ان کو خطر کرے ان کو تدخی دی گئی اور تیسرا یہ حکومت کا سب سے بڑا کام راہا جو مسلم کے لیے انجام دی جاری ہے وہ یہ منٹیس فیننس کارکویشن جس کے ذریعے سے جو ملخید ہوئی ہے آل انڈیا مسلم منٹی آرگنزیشن کی طرف سے جس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو دو تین اہم مسائل ہیں جیسا آندرہ جیاسد نے سب پلین بنائے یہاں کی حکومت خالی تماشا ہی بنی ہوئی ہے خالی وعدے کر رہی ہے تو آپ یہ سب پلین آپ کیوں انپلیمنٹ نہیں کرتے ہندو انڈومنٹس جب ہیں ان کے پاس کمیشنریٹ ہیں کوئی وہاں پر ایک اس زمین پر خفضہ ہوتا ہے تو فورم جانا کمیشنریٹ اس کا نوٹ لے کے اس کو جیل کے پیچھے سلاحوں میں پیچھے ڈھیکل سکتا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے تو کمیشنریٹ مسلم وغبورٹ کو کمیشنریٹ میں تبدیل کیا جائے بلکہ بہت سے جتے بھی مکاتب خیال کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کا تحفظ اس ذریعے سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ہمارا دوسرا مسئلہ یہی ہے یہ دونوں چیزوں کو لے کر بہت سارے مختلف سیاسی اور انڈیویجنری مکاتب خیال کے لوگ ہیں پر موجود تھے اور تمام لوگوں نے اس کی بھرپور جو ہے نا اس کا اعلان کیا ہے کہ حکومت پر دباؤڈ ڈالنا چاہیے حکومت کو دباؤڈ ڈالنا چاہیے تو کیا ہے خیالی راونٹیبل میٹنگ سے نہیں ہوتا راونٹیبل میٹنگ تو خیر یہ شروعات ہے اس کے بعد اس کو جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دھرنا چوک کے پاس بہت محسیو ایک دھرنا ہے جو نا یہ دونوں چیزوں کو لے کر نا ہونا چاہیے تو اتوار کے دن جو ہے نا ہم اکیس تاریخ کو تاریخ بھی تیکر لی ہیں چونکہ اگر ہم سن بات کر کے چلے جائیں گے تو وہ تاریخ ہے نا یہ نہیں ہوتی بھی تو اس لئے اس سٹیج کے تو ہم تاریخ بھی جو اعلان کر دی ہے ایک کس کو اس کے بعد پھر اس کے جائزہ لے گی